جانگر نیمال منڈی مالک نے اس کی ڈیٹیل آپ کو بتاتے ہیں آپ نے ہمارے ساتھ رہنا دوستو اچھی گائی ہے گھر کی مناسب قیمت ہوگی اس گائی کی بھی ہے تو آئیے ہم آپ کو گائیں دکھا دیتے ہیں اس کے بعد پھر ہم آپ کو اس کی ڈیٹیل بھی بتا دیں گے تو یہ دیکھیں دوسرے سوئے کی ہے ابھی پہلا سوئے جو اس میں دودھ دے رہی ہے مالک اس کا بتا رہا ہے کنفرم دس سے بارہ لیٹر ایک دن کا دودھ یہ دے گی ہے یہ گائیں یہ دیکھیں گھر میں موجود ہے چارہ کھا رہی ہے اس کا جو پھل ہے وہ مر گیا ہے پانچ مہینے ہو گئے ہیں اس سوئے کو اس کا پھل مرا ہوا اس کے ساتھ نہیں ہے لیکن یہ پھر بھی دس سے بارہ لیٹر دین کا دودھ یہ دے رہی ہے اور ابھی یہ دوسرے سوئے میں چھین سے سات دن ہو گئے ہیں اس کو ٹک کا لگوایا ہے مالک نے شاید گب بن ہو جائے یا نہ رہے ابھی کوئی کچھ نہیں کہا جا سکتا یہ ابھی اس میں موں میں ہے لیکن ہے چوگی لیکن ابھی چھگی ہو رہی ہے چھین دات بنا رہی ہے لیکن دو منی ہے چار منی ہے ابھی چھین بنا رہی ہے دو دن لگا ہے چار دن لگا ہے یہ چھین بنا رہی ہے دوستو تو اس کی مالک جو ڈیمانڈ کر رہا ہے وہ ایک لاکھ ساٹھ ہزار ڈیمانڈ کر رہا ہے ایک لاکھ ساٹھ ہزار لوکیشنزی لجھانگ میں کھڑی ہے یہ گائیں جس کو پسند آجائے وہ لے بھی سکتا ہے دوسرے سوے کی ابھی ٹیک کا لگایا ہے سات آٹھ دن ہو گئے اس کو اور پہلے سوے میں یہ اس کا پھل مرا ہوا ہے اور یہ دس سے بارہ لیٹر دودھ دے رہی ہے اور یہ اس کو پانچ مہینے ہو گئے ہیں سوئی ہوئی کو زیرا لوکیشن ہے زیلا جھنگ ہے اور ایک دیہتی علاقے میں یہ موجود ہے گائیں فریزیہ نسل کی گھر میں موجود ہے نمبر ہمارا آپ کو سکرین پر مل جائے گا اور اس کی مالک جو ڈیمانڈ کر رہا ہے وہ ایک لاکھ ساٹھ ہزار فینل مانگ رہا ہے ایک لاکھ ساٹھ ہزار دوستو تو جس بھائی کو یہ پسند آ جائے وہ جلد رابطہ کر سکتا ہے کل بھی لوگ بعد میں رابطہ کر رہے تھے پہلے ہی پھر روکت ہو گئی تھی گائیں ہماری ویڈیو دیکھنا تمام ذرا کا شکریہ شکریہ